السلام علیکم and welcome class میں ہوں آپ کا تیچر سکت بغت ہم پڑھے ہیں سیکنڈ یر میتھمیٹکس اور آئی ڈسکس کرنے جارے ہیں ایکسرسیز 1.2 کی کلاس نمبر 0 جی ہاں کلاس 0 as usual جس میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے composition of a function اس میں ایک اور ٹاپک آتا ہے inverse of a function لیکن میں نے یہ سوچا کہ کلاس 0 میں بتا دوں گا تو آپ کے لئے problem create ہو جو اس کی ریزن کیا ہے جو composition of a function ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے question number 1 سے 1.2 کے اور جو ہمارا inverse of a function ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے question number 2 سے تو یہ کام کرتے ہیں stepwise چلتے ہیں جیسے کہ question number 1 کو کرنے سے پہلے composition of a function سمجھتے ہیں پھر question number 2 کو کرنے سے پہلے inverse of a function سمجھ لیں گے so this is a better way to understand the methodology of mathematic questions of exercise 1.2 so without further ado let's get started welcome guys start کرتے ہیں ہم نے topic کو composition of a function اس کی definition سے ہی ہم اس کو ڈیفائن کرتے کرتے سمجھ جائیں گے کہ یہ ہے کیا پہلی بات تو یہ composition کسے کہتے ہیں our interesting thing composite کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو اکٹھا کرنا ملانا for example اگر یہ cap الگ کر دوں اور اس کو الگ کر کے ایسے join کر دوں تو یہ بھی composition ہی کہلائے گی کہ دو چیزوں کا ملاب لیکن یہ صحیح definition نہیں ہے اس کی reason کیا ہے composition کا اگر مجھے کوئی کہے کہ آسان لفظوں میں مطلب بتاؤ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر میں ایک چیز کو دوسری کے ساتھ mix کر دوں اور کوئی تیسری چیز بن جائے تو اسے composition کہیں گے جیسے دودھ سوڈا یا کہ آپ کیا کرتے ہو کہ ایک بوٹل لیتے ہو اور ایک milk لیتے ہو تو milk اور بوٹل کو mix کریں تو کیا بن جاتا ہے دودھ سوڈا بن جاتا ہے اسی طرح سے جتنے ingredients جیسے lemon لیا ووٹر لیا ان کو mix کیا تو کیا بن گیا سکنج بھی بن گی یا تو لیمو پانی کیا ہے ایک الگ سے product ہے نا کہ دو product کے ملنے سے ایک نئی product بن گی اس طرح جتنے بھی دنیا کے formula's آپ جانتے ہو بے تھاشا example's اس کی بن سکتی ہیں کہ اگر ہم ایک function کو دوسرے function کے اندر ڈالیں اور ان دونوں کے ملنے سے ایک تیسرا function بن جائے پھر سے کیا اگر ایک function کو دوسرے function سے ملائیں ملاب composite کا مطلب ہوتا ہے ملانا کسی چیز کو اور composition ایک process کا نام ہے composition ایک process کا نام ہے جس میں دو چیزیں مل کے ایک تیسری چیز بناتی ہیں i hope so you get it دوسرڈے والی example quite easy ہے وہ صحیح سے یاد رہے گی کہ دو چیزیں مل کے ایک تیسری چیز بنا رہی ہیں دوسرڈا یا تو definition بھی کچھ ایسی ہی ہے ملتی جلتی سیکھ لیتے ہیں let f be a function تو یہ یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی ساں پہلی لائن میں f کیا ہے ایک function ہے let f be a function from set x to set y جو جاتے ہیں x سے کس طرف y کی طرف mapping کرتے ہیں x سے y کی طرف اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم x کی values کو put کرتے جائیں گے تو اس سے کون سے answer نکلیں گے y کے answer نکلیں گے میں اس کو explain کروں گا line number 2 کی بات کرتے ہیں یہاں تک ایک بات ہوگی یہ definition ہے let f be a function from set x to set y and g be a function from set y to set z یہ پوری definition ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک definition ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے تو پہلی لائن کا مطلب کیا ہو گیا let f be a function f ایک function کو denote کرتا ہے from set x to set y جو x سے y کی جانب جا رہا ہے اوکے and g be a function اوکے دوسرے function کی بات آگئی g بھی کیا ہے ایک function کو denote کر رہا ہے from set y to set z جو set y سے جا رہا ہے set z کی طرف hi hope یہاں تک آپ کو clear رہا ہے end پہ کیا کہہ رہے ہیں وہ اب composition کی بات آگئی the composition of f and g composition of f and g دیکھو f کیا ہے x سے y کی طرف اور g کیا ہے y سے z کی طرف the composition اگر میں x اور y کو ملا دوں یعنی کہ f اور g کو ملا دوں the composition of f and g اگر میں f اور g کو ملا دوں denoted by g of from x to z is نہیں سمجھا رہی میں ایسا کرتا ہوں draw کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ زیادہ better way میں سمجھا جائے اوکے ذرا میرے ساتھ رہیے گا اور sequence میں سمجھے گا for example یہ ایک x ہے set یہ ایک y set ہے اور یہ ایک z set ہے اوکے اب story کچھ یوں ہے جو ہم نے ابھی بھی بات کی اوپر کہ f جو ہے ہمارا وہ یہاں سے یہاں جا رہا ہے مطلب کیا ہے یہ ہمارا f ہے f کیا ہے x سے y کی جانب جا رہا ہے کہ اگر میں x کی values put کروں گا تو اس سے answer کیا آئے گا y کا آئے گا اسی طرح y سے z کی طرف جو جا رہا ہے وہ ہمارا کیا ہے جی بھئے وہ ہمارا g ہے یہ تو ابھی hope so آپ کو سمجھ آ گیا اب وہ کہہ کیا رہا ہے کہ composition کیا ہے composition یہ ہے کہ اگر آپ x سے z کی طرف جاتے ہیں تو یہ جو statement create ہوتی ہے اس statement کو کہیں گے g of f repeat کر دیتا ہوں ایک دو دفعہ تاکہ آپ کو اور بیٹر آئیڈیا ہو جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یعنی کہ x سے y کی طرف گئے ٹھیک ہے اسے f سے denote کر دیا پھر y سے z کی طرف گئے اسے g سے denote کر دیا تو اگر ہم x سے z کی طرف جائیں the composition of f and g f اور g کی جو composition ہے denoted by g of وہ g of سے denote کی جاتی ہے from x to z اگر ہم x سے z کی طرف جائیں ٹھیک ہے آگے is denoted as یہ والی بات ابھی ہم سمجھ لیتے ہیں پہلے ذرا ایک اور بار ڈسکس کر لیں میں repeat کر دیتا ہوں ایک دفعہ پھر سے دیکھو کیا ہوا x سے y کی طرف گئے x سے y کی طرف گئے اسے f سے denote کر دیا پھر y سے z کی طرف گئے y سے z کی طرف گئے اسے g سے denote کر دیا اور انڈپینوں نے لائن کے لکھی کہ اگر آپ f سے یہ دیکھو نا f اور g کی بات کرتے ہیں f اور g کی بات کرتے ہوئے اگر آپ x سے z کی طرف جاتے ہو x سے z کی طرف جاتے ہو تو اس چیز کو کس سے denote کریں گے g of f سے تو یہاں پہ point یہ rise ہوتا ہے کہ یار یہ تو اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ہمیں f of g کہنا چاہیے کیونکہ ہم x سے z کی طرف جا رہے ہیں آتا ہے نا مائن میں دیکھو اگر x سے z کی طرف جا رہے ہیں تو g of کیوں آ رہا ہے آنا تو f of g چاہیے آتا ہے brain میں کی نہیں i hope so کیا آتا ہوگا تو یہ کیوں آئے ہیں مزا آئے گا دیکھو کیسے تو اس کو سمجھ لیتے ہیں for example x ایک set ہے جس کے elements کو hmm x کا نام دے دیتے ہیں y ایک set ہے جس کے elements ہم y کا نام دیتے ہیں اگر z ایک set ہے جس کے elements کو z کا نام دے دیتے ہیں یہ name دیئے ہم نے elements کے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ جب ہم x کی value کو put کریں گے تو اس سے answer کس کا نکلے گا z کا y کا نکلے گا of course یہ تو آپ سمجھ رہے ہو کہ جب ہم x کی value کو put کریں گے تو اس سے ریزلٹ کیا نکلے گا Y تو ہم ایک ٹرم جانتے ہیں جو پہلے سے بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں Y is equal to F of X I hope so کہ آپ کو یاد ہوگا میں repeat کر دیتا ہوں دیکھو Y is equal to F of X یعنی کہ X implies X map کر رہا ہے Y کی طرف تو اس کا مطلب X میں جو بھی پوٹ کریں گے وہ کس پر response شو کرے گا Y پہ تو X میں جو بھی value پوٹ کرے گی کی جائے گی اس کا ریزلٹ کس میں نکلے گا Y میں نکلے گا as it is same ویسے ہی جب ہم Y کی value پوٹ کریں گے کس کی value Y کی value پوٹ کریں گے تو وہ answer کس کا نکلے گا Z کا تو یہ آئے گا G of Y سمجھ نہیں آرہا میں ایک دفعہ پہلے ریپیٹ کر دیتا ہوں I know it's a new thing تو دو تین دفعہ پیچھے کر کے دیکھیں گے تو اچھے سے سمجھ آئے گی دیکھو کیسے جب ہم X کی value پوٹ کریں گے تو کسا answer آئے گا Y کا answer آئے گا so Y is equal to F of X ٹھیک ہے ایسے ہی جب ہم Y کی value پوٹ کریں گے کس کا answer آئے گا Z کا تو Z is equal to G of Y I hope آپ کو تھوڑا بہت idea ضرور ہو رہا ہے تو G of F کہاں سے آیا اس کو ذرا سمجھنے کے لیے میں یہاں پہ آپ کو statement show کر دیتا ہوں کہ G of F کو ہم کیسے represent کر رہے ہیں اس طرح سے represent کر رہے ہیں کہ بھئیہ X کو پوٹ کریں گے تو Y آئے گا Y کو پوٹ کریں گے تو Z آئے گا یہ کیسے ذرا یہاں پہ دیکھئے گا یہ والی بات نہیں میں کرنا لگا اس کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیوں لکھا ہے اس طریقے سے کیونکہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں نوٹ کیجئے ہمارے پاس situation ہے Z is equal to G of F کیونکہ F کیا ہے F represent کر رہا ہے X implies Y یعنی X کی value پوٹ کریں گے تو Y کا answer آئے گا Y کس کو represent کر رہا ہے F of X کو تو یہ F بھی لکھ سکتے ہیں F of X کی جگہ F بھی لکھ سکتے ہیں اور F کی جگہ F of X بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ چاہو تو چاہے F of X لکھ لو چاہے F لکھ لو تو اس طریقے سے سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے لکھا G of Y پہلے لکھا Z is equal to G of Y اوکے تو Y کس کو represent کر رہا ہے F of X کو تو یہ چیز کیا بن گی ایسا کرتا ہوں اس طرح بنا کے پوری دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اوکے تو ہم نے کیا دیکھا کہ G اپنی جگہ پہ Y کس کو denote کر رہا ہے F of X کو تو Y کی جگہ در آپ اٹھ کر دیجئے F of X یہاں تک clear ہے اوکے تو اب اس چیز کو اگر ہم چاہیں یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ Z کیا ہے Z ہے G of F Z کیا ہے G of F میں آخری دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو منجمید ہو جائے پکہ یاد ہو جائے X implies Y یعنی X میں جو put کریں گے اس کا result کیا نکلے گا Y نکلے گا Y implies Z Y میں جو put کریں گے اس کا result کیا نکلے گا Z نکلے گا یہاں تک clear ہے اوکے اب اس کو لکھنا کیسے ہیں ہم نے لکھنا ہے G of F کیوں G of F کیوں لکھنا ہے کیوں کیونکہ X put کرنے سے Y آتا ہے اور Y put کرنے سے Z آتا ہے لیکن اگر اس کو ہم نے solve out کرنا ہے تو take کرتے ہیں Z is equal to G of Y کو ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں تاکہ division ہو جائے we are going to take Z is equal to G of Y اوکے G of Y ہم نے take کر لیا اوکے اب ہم نے لکھا Z G of Y کی جگہ اس کی value put کر دو Y کیا ہے F of X اوکے Y ہے ہمارا F of X simply تو ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں G of Y G of F بالکل لکھ سکتے ہیں کیونکہ F of X کی جگہ F لکھا جا سکتا ہے F کی جگہ F of X لکھا جا سکتا ہے یہ بھوک میں بھی بتایا گیا ہے دیکھو F کی جگہ F of X لکھا جا سکتا ہے میں کافی سپیڈ میں بہت رہا ہوں چاہیے اور F of X کی جگہ F لکھا جا سکتا ہے تو اگر کہیں لکھا ہو G of F تو اس کا مطلب ہے اگر کہیں لکھا ہو G of G تو اس کا مطلب ہے G of G of X تو خیر یہ ساری ٹرمز ابھی آنے والی ہیں لیکن چلیں ٹوپک چھڑ گیا تو میں بتا دیتا ہوں اسی طرح G of F کی جگہ اگر اس کا اپوزٹ F of G آجے آجے آئی ہوپس ہو کہ یہ آپ کو بورڈ میں دکھ رہا ہو تو یہ آجے گا F of G of X یعنی کہ جو ہمارا نیکسٹ ایلیمنٹ ہے اس کی جگہ اس کا فنکشن لکھ دیں گے یہ question number 1 میں بھی ہم نے یہی کرنا ہے اب جو میں نے underline کیے تھے وہ یہی بات تھی کہ اگر لکھا ہو G of F X ہمارا ایلیمنٹ ہے تو اس کو لکھ سکتے ہیں G of F of X یہ جو بریکٹ ہے اس کا مطلب ہے G of F of X ٹھیک ہے تو بریکٹ اوپن کر دو G of F of X آئی ہوپس آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہو آپ کہیں گے سار یہ کیا بورنگ چیز لکھی ہے it's okay آپ چاہو تو اس کو ختم کر دو it's not a big deal یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے اتنا جتنا ایمپورٹنٹ جو نیچے لکھا وہ والا ہے وہ کیا وہ یہ آپ دیکھ سکتے اس کو بھی بیشہ کی ریز کر دو no problem کہ Z is equal to G of Y ٹک کیا Y کی جگہ F of X کو پٹ کر دیا اور F of X کو F لکھ سکتے ہیں اگر کسی کو تھوڑی سی بھی کنفیجن ہے تو ویڈیو کو دو تین پار پیچھے کر کے دیکھو میں نے کافی ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کی اور بورنگ ہو گیا اسی لئے لیکچر کیونکہ ڈیٹیل میں جانا پڑتا تو بورنگ ہو جاتا I know that میں بھی سٹوڈنٹ رہا چکا ہوں آپ ایسا کیجئے اس کو دو تین دفع ویڈیو کو دیکھئے اس کو لکھ کے پریکٹس کیجئے پھر question number one کرتے ہیں نیکس کلاس میں یا جب تک یہ نہیں آئے گا question کرنے میں problem ہوگی پھر ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیار رکھے گا خود آپ سب کو بہت خوش رکھے اور بہت کامیاب کرے خوب محنت کرتے رہے لیکن smart work کے ساتھ اللہ حافظ کلاس موسیقی